بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گائز ابھی جو ہے نا میں ویوکیریا بینروفٹی ٹھیک ہے اس پیرا سائٹالوجی کا بہت امپورٹنٹ ہے اس کا سینریو بان کیا تھا ہے کہ بندے کو ایلیفنٹ ایسیز ہو گئی ہے تو کیا کون سا بائرس ہے تو آپ نے ویوکیریا بینروفٹی کے اوپر جانا ہے سمپلی بتا دوں موٹی موٹی سی باتیں یہ میں نے کیسے یاد کیا تھا ہم چڑیا گھر میں جاتے ہیں تو میں کہتے ہیں وہ دیکھو ہاتھی ٹھیک ہے وہ دیکھو ہاتھی ٹھیک ہے تو ہاتھی سے یاد کیا تھا میں نے کہ یہ ایلیفنٹ ایسیز کروا دیا تھا وہ ویوکیریا سے میں نے کہا تھا وہ تو میں نے کہا تھا وہ دیکھو ہاتھی ایلیفنٹ ایسیز ہو گیا ٹھیک ہے یہ بات ہو گیا اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے کسی کونٹامیناٹیڈ وارٹر کی وجہ سے مچھلی کی وجہ سے پیراسائٹ کس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ہاتھی کی سونڈ میں جانا وہ ہم نے سنا تھا کہ کیڑی بھی چلی جائے چھوٹا کیڑا تو اس کی وجہ سے وہ ہاتھی مار جائے تھا تو وہاں سے ہی آجاز ہے چھوٹا کیڑا یا چھوٹا مچھر ٹھیک ہے جو نمرود کے آئی تینک وہ گیا تھا نا تو اس نے سارے کا طرح وہ کروا دیا تھا کام اس کا مار دیا تھا نمرود کو تو ماسکیٹو جو ہوتا ہے نا وہ اس کا مینہ ہے بیوکیریا بینڈروک ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا اس کی اگر ہم وہ کلاسیفکیشن دیکھیں تو میں نے آپ کو جو کلاسیفکیشن مالا پہلی پہلی ویڈیو پیرا سیٹالوجی اس کے اندر کلاسیفکیشن وہ آپ کو فنگر ٹپس پیانا چاہیے یہ ہوتا ہے مارے پاس ٹیشو نیمہ ٹوڑ ہے ٹھیک ہے ایک نمبر آپ کا یہاں سے پوائنٹ فائیو نمبر آپ کا یہ پکا ہو گیا اور یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے میں نے بتایا کہ کیڑی چلی جاتی ہے ہاتھے کی سونڈ میں جو کہ الیفنٹ ٹیسز کرواتا ہے کون وہ دیکھو بیوکیریا یہ نیمونک پلیز اپنے پاس لکھ لی جگہ کہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے سر یہ ماسکیٹو کی بائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے کہ انفیکٹیڈ جو پرسن ہوتا ہے اس کے بلاڈ جو نا وہ مچھر اٹھا کے کسی صحیح بندے کو لگا دے تو وہاں پہ تھا ٹرانس ماسکیٹو میں پھر کیا ہوتا ہے جس طرح ہم نے دیکھا تھا وہ سپوروزائیڈ ملیریا کے اندر آ رہا تھا پھر وہ مریض اوزائیڈ بانا تھا اس ایک یہ بات جو ہے آپ نے یہ شاید اپرل لہر لیم کے اندر جو ہے نا ایک کلینیکل بھی تھا کہ مائیکل لیلیا کے ویسے الیفنٹ ایسیز ہو جاتی ہے جس کی ویسے لیمف جو ہے نا لیمفیٹک ویسل اور نوڈ وہ ابسٹرکٹ ہو جاتی ہے جس کی بندے کی ٹانگ جو ہے نا وہ ہاتھی کی طرح نظر آتی ہے بلکل ایسی ہی ہوتی ہے ٹھیک اگر آپ بک کے اندر دیکھیں تو وہ آپ کو ہاتھی والی ڈیگرام میں شاید دکھا بھی دوں گا اگر میرے پاس اب بیانیس دیکھ نہیں پڑی ہوئی ہے بک دو ٹھیک ہے تو یہ اس کی بارے میں موٹی سیمپل تھی اچھا ڈائیگنوسیز کی بارے میں پہلے ہم ڈسکس کر لیں پھر ہم جاتے ہیں اس کے کلینیکل کے اوپر ٹھیک ہے ڈائیگنوسیز جو ہے نا وہ سیمپل جو ہے نا وہ بلڈ سیمپل لینا ہے اب بلڈ سیمپل کب لینا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دن کے وقت بلڈ سیمپل لیں گے تو آپ کو بھی کیا رہا ہے مینکروپٹی کا کبھی بھی نہیں پت چلے گا بہت کام چانسیز ہے کہ آپ کو پتہ چال دے کوئی ہائیلی جو انا ایکسپیرینس پرکسن ہو تو بلڈ سیمپل ہمیشہ لینا ہے رات کے وقت نائٹ کے وقت مدر راتوں کو کام کرنا سارا کام ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نائٹ کے وقت کرنا کیا ہوتا ہے بجا کیا ہے یہ جو اس کا ہمارے ٹیچر بتاتا ہے یہ جو مایکروفل ایریا ہے نا یہ رات کے وقت ابنا جو ہے نا وہ کام ڈالتا ہے رات کے وقت جو ہے نا وہ خفیہ کام کرتے ہیں لوگ تو وہی یہ بھی اس کی کام نائٹ کے وقت کیا تا مائیکروفل ایریا جو ہتا ہے نا وہ بلاڈ کی اندر جو ہے نا وہ سرکولیٹی کرنا شروع کر دیتا جو ہی رات ہوتی ہے جگنوں کی طرح یہ نکل آتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کو بتانا ہے سارہ یہ سرکولیٹی رات کے وقت کرتا ہے بلاڈ کی اندر ٹھیک ہے پھر کیا ہوتا ہے اس کی ہم تھک فلم بنا دیتے ہیں تھک فلم بنا جاتی ہے وہ تھک فلم کیا کہتی ہے ہم ویجیولائز کرتے ہیں جب ٹھیک ہے مائی کوس کپργی ہوگی ویجیولائز کرتی ہیں تو ہمارے پاس جو تینا مایکروپل ایریا ہمیں ناچتا ہوا جو ہے نا وہ ٹھمکے لگاتا ہوا مایکروپل ایریا آپ کو رات کے وقت جو ہے ناچ گنا اپنا شروع کر دے گا سیرولوجیکل ٹیسٹ بھی اس کے ایویلیبل ہے جس کو زیادہ کنفرمیشن کی ضرورت ہے وہ سیرولوجیکل ٹیسٹ ہو گئی یہ الائزاو کا پی ایسار وہ سارے کے سارے کروا دیتے ہیں صحیح ہو گیا یہ ایمپورنٹ باتیں تھیں جو کہ آپ کو فنگر ٹیپس پہ آنے چاہیے ایک یہ ٹیشیو نیماتوٹ ماسکیٹو ایلیفنٹیسز کروا دے گا ٹھیک ہے جس کی اندر وہ بندے کی ٹانگ جو ہے نا وہ جس طرح ہاتھی کی موٹی ساری ٹانگ ہو جاتی ہیں اسی طرح بلکل آپ کا نظر آتی ہے سلوٹے لگی ہوئی ٹھیک ہے ابسٹرکشن آپ دیں لیفیٹکس ہوتی ہیں لیفنول ہوتی ہیں باقی ناکش ویڈیو میں آج میں اس کا لائچ سیکل لیفیٹکس ہوتی ہے